اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا بہترین تربیت کی دلیل ہے زندگی میں وہ لوگ ہمیشہ پرسکون اور خوش رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں اس لئے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں میں ہر رشتے کو اپنا ہندرڈ پرسن دینے کی کوشش کرتی ہوں اس میں وقت جذبات مخلصی سب کچھ ہی شامل ہوتا ہے لیکن پھر بھی جب مجھ پر انگلی ہوتی ہے تو میں دو تین مرتبہ کے تجربے اور مشاہدے کے بعد اس رشتے سے کنارہ کر لیتی ہوں اور ہر بات کا میرے پاس یہی جواب ہوتا ہے کہ جیسا بہتر لگے ویسا سمجھ لیں تمہارا نام لیتی تھی بہار رکھ کے سنتی تھی تمہارا نام لیتی ہوں کلیجہ مو کو آتا ہے جانتے ہیں زندگی کی سب سے بڑی عذیت کیا ہے جب یہ نہ پتہ ہو کہ انتظار کرنا چاہیے یا بھول جانا چاہیے کسی بھی پیڑ کے کٹنے کا قصہ نہ ہوتا اگر کلھاڑے میں لکڑی کا ہتھا نہ ہوتا دشمن بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا سازش کا حصہ نہ ہوتا تم میرا وہ بے ساختہ انتخاب ہو جس کی ہر طرح سے مکمل ہونے کا اندازہ مجھے تمہیں چاہنے کے بعد ہوا تمہارا حوالہ میرے لیے باعث سے فخر رہا ہے تمہارا ساتھ ہمیشہ باعث سے سکون رہا ہے چھوڑنے کی ہزار وجہ ہونے پر بھی کسی ایک اچھائی کو سوچ کر ساتھ رہنا ہی محبت کہلاتا ہے ہر انسان ہی اچھا ہوتا ہے بس اللہ برا وقت نہ لائے آنکھ میں عشق مسلسل کا ٹھکانہ کر کے کیسے بے دل ہے اسے دل سے روانہ کر کے ایک برے شخص سے سیکھے ہیں کئی اچھے سبق مجھ سے بچھڑا ہے مجھے خوب سیانہ کر کے کچھ کہانیاں صرف دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں ان کا نہ تو کوئی وجود ہوتا ہے نہ کسی کو سنائی جاتی ہیں بس یوں ہی چلتی رہتی ہیں ہماری زندگی کے ساتھ وقت جب آنکھیں پھیر لیتا ہے تب شیر کو کتا بھی گھیر لیتا ہے توڑ دیا ہم نے ان منزلوں کا غرور جنہیں اپنی انچائی پر غرور بہت تھا زندگی میں انچا اڑنا ہے تو باز بنو دھوکے باز نہیں ہمارا خود ایک رتبہ ہے تم کون ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ایسے سلطنت کے بادشاہ ہیں جسے کوئی منافق نہیں گرا سکتا مجھے فخر ہے اپنی تربیت پر میں غصے میں بھی بات کرنے کی تمیز نہیں بھولتا وقت آنے پر طاقت دکھائیں گے تم پورا شہر خرید لو حکومت ہم چلائیں گے نہ کمال اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا ہے ہو جائے ہر کسی پہ فیدا میری جہاں اتنے کم زرف نہیں ہیں ہم جوتوں کے لائق تھے وہ لوگ جنہیں ہم نے سر پر بٹھا رکھا تھا ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا پھر بھی جو لوگ منافق تھے منافق ہی رہے انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر وہ دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بیٹھتا ہوں کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں سیانے کہتے ہیں گوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے گھر چھوٹا ہو یا بڑا مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں مگر ان سے کبھی کوئی امید نہ رکھیں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے کہیں بہتر ہے انصاف کرنو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کے قاتل صرف چار لوگ تھے مگر غرض پوری قوم ہوئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندے بن کر رہو اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر خوشامد اور تعریف کا لالت شیطان کے دو نہائیت مضبوط دعو ہیں کسی پر بروسہ کرو تو آخری حد تک کرو آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست بانو کسیہ صاحبہ کہتی ہیں مزاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے لیکن کسی کا دل چھلنے کر دینا مزاق نہیں ہوتا اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبائیں محبت بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے یہ زندگی ہے کوئی فلم نہیں یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں بہت وقت ضائع کیا جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے بلکہ انسان تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے یقین رکھو اپنے رب پر وہ تمہیں ویران کوئیں سے نکال کر سلطنت کا بچہ بنانے پر قادر ہے کوئی زنجیر بھی نہیں پھر بھی قید ہوں تجھ میں نہیں معلوم تھا کہ تجھے ایسا ہنر بھی آتا ہے کیوں شرمندہ کرتے ہو یہ رسمی باتیں پوچھ کر حال ہمارا وہی ہے جو تم نے بنا رکھا ہے طوفان کی اس ادا میں بھی کتنا خلوص تھا ساحل تک آ گیا مجھے ڈھونٹے ہوئے پروں سے باندھ کر پتھر مجھے اڑاتا ہے عجب شخص ہے پھر تالیاں بجاتا ہے ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے جیسے دل، نین، بروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امیدیں زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے کسی سے لے کر آزمائی جاتا ہے تو کسی کو بے تہاشہ دے کر آزمائی جاتا ہے بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے